اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو میں بہت سے ڈیزائن رکھے گئے ہیں جن میں جوری، کپڑے ڈیزائنر ڈریس، برائیڈر ڈریس پارٹی ویڈ اور اس طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں جس میں ایک ہی ویڈیو میں ہر چیز کو کور کیا گیا ہے ہیل اسیسری، جوری، مالا، بینگل انڈین ڈریس، انڈین فروگ، لہنگا اس طرح کی ہر چیز اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے آپ لوگ پلیز اس کو لائک اور سیسکرائب کیجئے اس میں لانگ شرٹس، لانگ کرتی لانگ فروگ دکھائی گئی ہیں کچھ انڈین ڈریس ہیں لانگ فروگ کے اوپر امپروڈٹ کی گئی ہے جو کہ مختلف داغوں کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بلیک کلر کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے انہینس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بلو کلر بھی دکھایا گیا ہے جس کے اوپر گولڈن کام کیا گیا ہے یہ کام بہت ہی پیارا ہے اس کے علاوہ سکن کلر کے اوپر براؤن، پنگ اور ریڈ کلر کے داغے کے ساتھ کڑھائی کی گئی ہے اس کے بیند کے اوپر بہت پیارا کام ہے گرین گرین کلر آج کلر بہت چل رہا ہے بلو کلر اور اس کے ساتھ سٹیٹ پینٹ ہے جیلو ڈونگ فروگ اوپر ہینڈ ایمبرویڈری پرل ورک پنگ کلر یہ سارے انڈین ڈریس ہیں جو کہ بہت ہی ٹرنڈ میں ہیں اس کے علاوہ جولری میں مالا سٹ گلو بانچی سے بولتے ہیں جمکی والے ایرنگ اور پاکستانی ڈریسز میں برینڈ ڈریسز میں یہ گرین کلر کا سوٹ ہے اس کے علاوہ گری کلر کا بہت ہی سمپل سا پارٹی ویڈ ڈریس ہے آپ ان ڈریسز کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے شادی میں جانے کے لئے یا کہیں اور فنکشن میں پہننے کے لئے اس ڈیزائن کو کوپی کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے ان کے علاوہ ان کے اندر ڈبٹے فینسی ڈبٹے دکھائے گئے ہیں کورا دبکہ ورک رو سلک یوز کی جاتی ہیں آج کل پاکستان میں جو فینسی کپڑے بنائی جاتے ہیں ان کے اوپر رو سلک یوز ہوتی ہیں اس کے لئے جو کپڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ اورگینزا ٹیشو پیور کا دور ہتم ہو جکا ہے پیور آج کل زیادہ نہیں چلتی لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کپڑے کو بھی پسند کرتے ہیں لیکن جو اورگینزا اور رو سلک ہیں اس کے اوپر آج کل کام کرنا بہت ہی انہیں اس کے علاوہ سبور علیہان نے جو اپنے شادی میں ریس پینا تھا اس کی بھی تصویر اس کے اندر دکھائی ہے آپ اس کو بھی کوپی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلو کلو کی ایک فروگ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بازوں پر کام کیا گیا ہے اور ہاتھ کے آگے تک کام لائیا گیا ہے آپ ان کو بھی دیکھیں لہنگے چولی لونگ فروگ کرتی شورٹ فروگ انڈین دریس شلوار کمیز سٹیٹ پینٹور شرٹ ہر طرح کے ڈیزائن اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں پلیز آپ اس کو فالو کریں اور ایسے اپنے کپڑے بلانے کی کوشش کریں ٹیولپ شلوار جو کہ آج کل ہمارے پاکستان میں بلانڈر کپڑوں میں بہت این ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایسے کپڑے ہیں جن کا دول ختم نہیں ہوتا بلکہ شادی میں پارٹی ویر میں ایسے ہی کپڑے چلتے ہیں پکت کے ساتھ ان کا ڈیزائن بدلتا ہے ہلکا پھوکا جیسے کہ زیادہ لیندھ کم لیندھ ہو جاتی ہیں لیکن نقشی دبکی اور پرل کا کام وہی ہے جو صدیوں سے چلتا آرہا ہے یہ ہی ہمیشہ سے چلتا رہے گا یہ ایک تریڈیشنل ڈیزائن ہے جو ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں ہماری ماں دادیوں کے دور سے ہیں اور ہمارے دور میں بھی ہیں آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی ڈیزائن پائے جائیں گے آپ اپنے کپروں پہ انویسٹ کریں تا کہ آپ خود کو خوبصورت کر سکیں اس کے علاوہ بیک سائیڈ پہ بہت سے خوبصورت ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویسٹر ویر میں آتے ہیں ویسٹر ویر میں ہینڈ کے اوپر گلاف کے طور پر بڑے پیارے پیارے ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں پرل کے اوپر پرل کے ساتھ ہر طرح کی پرل پر انویسٹ کرنا چاہیے جس میں جوری بھی آتی ہے کپرل پر بھی کام ہوتا ہے یہ صدیوں تک چلتا ہے کبھی ہراب نہیں ہوتا موتی اور پرل ایسا کام ہے موتی جو بریق ہوتے ہیں پر تھوڑا سا موٹے والے موتی کو بھی بولا جا سکتا ہے تو اس میں یہ صدیوں تک صحیح طرح کام کرتے ہیں مطلب کہ ہراب نہیں ہوتے ان پر انویسٹ کرنا چاہیے یہ مشہور ہیں لوگ اس سٹائل کو کوپی کرتے ہیں اور بڑے ہی دور دراز سے مگواتے ہیں لیکن ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے یہ ڈیزائن دکھائے ہیں تا کہ آپ ایسے ڈیزائن آج کل تو آن لائن بھی دکھائے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں جو ہوت لوگ گر میں جو ٹری بڑھ آتے ہیں آپ یہ ڈیزائن کو دکھا کر خود بھی بنوا سکتے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ انڈین سرام بہت زیادہ دیکھتے ہیں جن میں وہ کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے پاکستانی عورتیں ان کپڑوں سے بہت زیادہ ہوجاتی ہیں تو یہ کپڑے وہی ہیں جو انڈین ڈرام میں پہنے جاتے ہیں لانگ کرتی ان کی اوپر داگے سے کام کیا جاتا ہے سیکونس یوز کیا جاتا ہے اور سیم شلوار کنیز ڈبٹا سیم کلر کا ہوتا ہے داگہ اوپر کسی اور کلر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دیزائن بھی بہت ہی زیادہ تریڈیشنل دیزائن ہیں وہی ڈیزائن ہم ان کپڑوں کو دیکھ کر پرماس کتے ہیں یہاں پر دامن اور گیرے کا استعمال ہوتا ہے ہماری طرف آل آور زیادہ تر ٹرین یا ویسے ہی سٹائل بیل میں دیکھا جائے تو بیل ایک پسند کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان ڈریس بھی بہت پسند کیا جاتے ہیں بلیک کلر تو ہوتا ہی بہت ہی خوبصورت ہے جس کے اوپر جس کو پہننے سے انسان کی شخصیت میں چار چاند لگ جاتے ہیں دار کلر ہمیشہ سیلیکٹ کیا کریں تاکہ کسی فونکشن مطابق جو آپ کے اوپر زیادہ سوٹیبل ہو اور اس کے علاوہ آپ ایسی جلری پہنے جیسے کہ آپ گردن لمبی ہے تو آپ چوکر پہنے گلو بن پہنے اور اس کے علاوہ جیسے ساری کے اوپر لمبے والا جو ہار ہوتا ہے وہ پہنا جاتا ہے لونگ فروگ کے اوپر ہر ایک شخصیت اپنی الگ ہوتی ہے اسی حساب سے آپ اپنے لئے جوڑی کا سیلیکشن کریں کپڑوں کی کریں لہنگا گرارہ شرارہ لونگ فروگ شورٹ فروگ لونگ شرٹ سٹیٹ پین ساری کچھ بھی آپ استعمال لینے سے پہلے اپنی بوڈی کے مطابق چیزیں لیں مطابق 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 موسیقی